بلڈ جو ہماری باڈی میں ہر سکنڈ دور رہا ہے جس کے بینہ ہم جیون کی کلپنا بنے کر سکتے ہیں اور کیا ہو اگر ہماری رگوں میں دور رہا بلڈ پانی بن جائے لیکن ہمیں اسے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ہوگا کہ بلڈ کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے سریٹ کے لیے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے بلڈ میں ہیموکلوبن موجود ہوتا ہے اور یہ ہماری سیل کو اکسیزن پہنچانے کا کام کرتا ہے اور اگر ہماری ریڈ بلڈ سیل ڈسٹروی ہو جائے گی تو ہماری باڈی سیل تک اکسیزن نہیں پہنچا پائے گی اور کچھ ہی منٹوں میں ہم انکونشیس ہو جائیں گے کیونکہ ہماری برین سیل میں اکسیزن نہیں پہنچ پائے گی اور ہماری باڈی کے سیلز بھی ختم ہونے لگے گی اور یہ ڈیڈ بلڈ سیل کلوٹ بنانے لگیں گے اور کچھ ہی منٹوں میں ہماری موت ہو جائے گی اور ایک اور کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم بلڈ کے پانی بننے کی بات کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا پورا بلڈ پانی بن جائے گا کیونکہ ہمارے بلڈ میں ربی سی و بی سی پلیٹ لیٹس اور پلازما ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پانی میں بدل جائے گا تب ریڈ بلڈ سیل کے نہ ہونے پر بھی میبھی آکسیزن ہمارے سرین میں پہنچ جائے کیونکہ وارٹر میں آکسیزن مکس ہو جائے گی پر وہ آکسیزن اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ ہماری باڈی سروایب کر پائے تو اس کنڈیشن میں بھی ہماری موت سفوکیشن کے قرن ہو ہی جائے گی اور اگر وائٹ بلڈ سیل کی بات کریں تو نورملی ہماری باڈی میں لگ بک ہاف ملین وائٹ بلڈ سیل ایک ڈروپ آف بلڈ میں ہوتی ہے اور یہ ہماری باڈی میں کسی بھی طرح کے بیکٹیریا وائرس اور پیتھوجن کے اٹیک سے ہماری باڈی کو بچاتے ہیں اور یہ وائٹ بلڈ سیل ہمارے ٹیشو کو ریپیر کرنے کا بھی کام کرتے ہیں جیسے کہ اگر کسی بھی طرح کے گھاؤ کو بھرنا یا ہیل کرنا ہوتا ہے تو یہ مدد کرتے ہیں اگر یہ وائٹ بلڈ سیل نہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے بھی ہماری موت ہو جائے گی تو آج کل کے کورونا وائرس سے کیا حال ہوگا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور جب ہمارا ہول بلڈ پانی بن جائے گا تو کوئی بھی پلیٹلیٹس نہیں ہوں گی جس سے ہمارے باڈی میں لگا ہلکا سا بھی کٹ ہمارے باڈی سے پورا خون نکال دے گا اور بلڈ ڈیفیسٹینسی کے قارن ہم مر جائیں گے یہی نہیں ہمارے باڈی میں موجود سوڈیم اگر نہیں ہوگا تو ہمارے باڈی کی نرف اور مسلس سپورٹ ہی نہیں کرے گی اور ہمارا پلیٹ ٹریسر بھی ایم بائلنس ہو جائے گا اور پوٹیشیم اگر نہیں ہوگا تو ہمارے باڈی کی مسلس سکوڑ ہی نہیں پائے گی جہاں تک کہ ہمارا ہارڈ بھی اور فوسفیٹ نہیں ہوگا تو ہمارے باڈی کی سیل میں نیوٹریشن پہنچانا بہت مشکل ہوگا اور جب ہمارے باڈی میں پانی ہی ہوگا تو ہمارے باڈی کے سبی سیل پانی کے قارن سویل ہونے لگیں گے اور ہمارے باڈی کی سیل ایکسپلوڈ ہو جائے گی اور اس کنڈیشن میں آپ کے سب میں کافی تیز درد ہوگا اور آپ لاؤس آف انرجی فیل کرنے لگیں گے اور آپ کمہ میں بھی جا سکتے ہو چونکہ آسموسیس کے قارن واٹر سیل کے اندر چلا جائے گا جس کی وجہ سے سیل میں سوائلنگ بڑھتی چلی جائے گی اور ایک پیک پوائنٹ پر پہنچ کر سیل ایکسپلوڈ ہو جائے گی اس کا مطلب ہمارا پورا شریر بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے ایک بم دھماکے کی طرح تو آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی اور آخر میں جدی آپ کو یہ اپیسوڈ کافی ایکسائٹنگ لگا تو پلیز اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور سیل کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجے گا کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی یونیک اور انٹرسٹنگ ویڈیو آتی رہے گی